اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما چینل ونس اگین میں ہوں حافظ قاضی اور آج کا سکیم یہ ہے کہ دو مہینے سے کورنٹائن چل رہے اور گھر پہ بیٹھے ہیں باہر لوگ ڈاؤن ہے تو گھر پہ بیٹھے بیٹھے کچھ ایسا کیا جائے جس سے بوریت بھی ختم ہو جائے اور کچھ آپ نیا سیکھ بھی لیں تو میرے ذہن میں آیا ہے کیوں نہ کوکنگ کی جائے تو آج میں کوکنگ کروں گا سپیشل کیمے والا نان بنانے کی کوشش کروں گا میں نے ویڈیو میں سیکھا تھا اور آج اسے سپیشلی بناؤں گا سب سے پہلے ایک کلو میدہ لے لیں اس میں دو چمچ دیسی پیور گھی کی ڈال دیں اگر آدھا کلو ہے تو ایک چمچ یا جیٹھ چمچ پیور گھی کی ڈال دیں اس کے بعد دو چمچ خمیرہ الگ برطن میں پامی میں ڈال کے دس من کے لیے رکھ دیں اگر وہ تھوڑا سا پھول جائے اس کے بعد پھر اسے میدے میں مکس کر دیں اب یہ جو خمیرے اسے میں میدے کے اندر مکس کروں گا آج سپیشل پھنانے کے امان خوبی بہت لگی ہے یہ خمیرہ میں نے ڈال دی ہے میدے میں اب اسے میں مکس کروں گا اسے گھون دیں گا اسے گھون دیں گا بسم اللہ حرکتا ہے تو میدہ گھون لی ہے اب اسے جو ہے میں ڈیڑھ گھنٹے کی لیے اندر رکھ لوں گا تاکہ یہ پھول جائے تھوڑا سا تقریباً میں اسے ڈیڑھ گھنٹہ رکھوں گا تاکہ یہ صحیح طرح بھول جائے اور پھر اس کے بعد ابھی چکن کی باری ہے اس کا کیمہ بنائیں گے اس کو ریڈی کریں گے اس کا کام تو ہو گیا ختم تقریباً تو اسے میں رکھتا ہوں یہ سب کچھ میں نے ریڈی کر لی ہے یہ آدھا کلو چکن میٹ کیمہ کیا ہوا اور آدھا چھوٹا گوش ہے بکرے کا یہ میں آپ مناسب جس طرح آپ کو جو پسندو چکن پسندو یا میٹ زیادہ پسندو بکرے کا گوش تو کسی کبھی بنا سکتے ہیں ہم لوگ آج میں بناوں گا چکن نان اور بکرے کا گوش چھوٹا گوش کا نان بہترین انشاءاللہ خوش بود ہو مجھے بڑی دوردہ ساری ہے مسالوں کی یہ مسالیں میں نے لیئے اس میں ہیں دو ٹیبل سپون جو ہے زیرہ ہے اور دو ٹیبل سپون لال میرچ اور یہ پسا ہوا دنیا دو ٹیبل سپون ہے اور یہ کیڈیمم علاچی دی سی ہوئی علاچی کا پاورڈر ہے یہ اور نمت ہے حضو زائقہ یہ میں اس میں مپس کروں گا اور اس کے ساتھ یہ میں نے لیا ہے پیاس نارمل سائز اور اس کے ساتھ جنجر اور گارلٹ ڈو ٹیبل سپون چاپ کیا ہوا ہے اور یہ دنیا ہے ایک بٹھی چاپ کی ہوئی ہے اب یہ میں اس میں مکس کروں گا اور پھر ان کو مکس کر کے آگے کی تقریب جو ہے وہ میں آگے آپ کو دکھا تھا ہوں جو ڈو ٹیار کی تھی وہ سوج گئی ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا اویل لگا کے اسے آدھا گھنٹہ اور رکھیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی دوبارہ پھول جائے اور نارمل ہو جائے تاکہ اس میں پھر ہم کیمہ لگا کے بیک کریں گے انشاءاللہ ام سو ایکسائید اب اسے نارمل کر دی ہیں تو اب یہ تھوڑی دیر بعد پھر یہ پھول جائے گا پھر انشاءاللہ یہ تیار ہے آدھر گھنٹہ اسے میں اور رکھوں گا تو اس کے بعد اس کے اندر انشاءاللہ کیمہ لگا کے اوون کے اندر بیک کریں گے یہ ہے اوون بیکنگ اوون تو اس میں میں نے مسائلہ مکس کر لی ہے اب اسے دس منٹ جو ہے ہم بھونیں گے تھوڑا سا دس منٹ تک تاکہ یہ ہلکی آنچ پہ جائے یہ پھرائی ہے انشاءاللہ میں اس سے تھوڑا سا بھونوں گوا تو گوٹ رہا ہے ہلکا ہلکا بھون لی ہے اسے اب میں سا سائٹ پہ رکھ دوں گا تو چکن جو ہے وہ ابھی ہے اس کے پانچ منٹ پانچ منٹ اور اسے ہلکا بھون گے پھر آگے کی تیاری انشاءاللہ کریں گے رنگ آپ کی اچھا لگ رہا ہے اور بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ اگر آپ بھی در میں بھور ہو رہے ہیں ورنٹائن چل رہے ہیں تو یہ کریں میں کافر بھور ہو گیا تو میں نے سوچا کہ کوکنگ کی جائے بہترین تائم بھی پاس ہو جاتا ہے اور پیٹ بھی مریاد ہے اس کا رنگ کافی اچھا ہے میں نے نزدیک سے لکھاتا ہوں موسیقی اس میں یہ چیز ہے تیاری کی یہ پہلے اس کی بیس پہ لگاؤں گا پھر اس کے اوپر میں ڈالوں گا کیما موسیقی 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 اب اسے جو ہے میں پھولڈ کروں گا موسیقی 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 اب یہ اسے میں کر رہا ہوں پھولڈ موسیقی موسیقی خزیما بھی دیکھ رہا ہے میرے ساتھ بیٹھا ہو گیا موسیقی 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 تو یہ نام تیار ہو گیا ہے اسے تھوڑا سا نیچے سے پکائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ جب یہ اوون میں بیک ہو رہا ہو تو نیچے سے چپتنے جائے اس لیے اس کو تھوڑا سا نیچے سے پکا رہا ہوں میں یہ دوے کے اوپر پھر اس کے اوپر رکھوں گا اس کو اوون کے اندرے ڈالیں گے بیک کرنے کے لیے اب تو میں نیچے سے بیس دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے تیار کر لیا تھا ہلکا سا بس ہے اب اسے رکھوں گا اوون کے اندر پیٹ کرنے کے لیے جتنی آپ کو ضرورت ہے اس نے اپنے حساب سے اس کے اوپر چیز لیے دے لگانے سے بورڈر جو ہے نا اچھے ہو جائیں گے اور سوفٹ بھی رہیں گے اور براؤن اچھے ہوں گے تو اب یہ بیک کرنے کے لیے اسے میں تھوڑا سا گرم کروں گا پہلے تاکہ یہ تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو جائے اور نان بالکل تیار ہے اس میں رکھنے کے لیے پس اسے تھوڑا سا گرم کرنا ہے دو تین منٹ تاکہ یہ ہیٹ اپ پکڑ لے اس کے بعد پھر نان اس کے میں اندر رکھوں گا ون نائنٹی ڈگری پہ کم سے کم پچیس منٹ آئی ہوپ کہ اس وقت تک پکے جائے ورنہ پھر اور یہ میرے پاس ہے اوریگانو چھوٹا سا تھوڑا سا اس کے اوپر میں ڈال دوں گا یہ ہو گیا تیار ہے اور یہ تیار ہو گئے ہیں تو یہ اوپن بھی ہیٹ اپ ہو گئے اب میں اسے اندر رکھوں گا نا بسم اللہ بسم اللہ ون نائنٹی ڈگری پہ اور اسے رکھیں گے میکسیمام ٹونٹی فائف مینٹ ٹونٹی فائف مینٹ پہ رکھیں انشاءاللہ پچیس منٹ کے بعد دیکھیں گے آئی ہوپ کہ چھو کافی مہنت ہوئی اس پہ دس منٹ گزر گئے ہیں اب دیکھتا ہوں کہ اس نے رنگ تو بڑا زبردست لگ رہے ہیں ماشااللہ پرکیبا دس منٹ اور باقی ہیں دس منٹ بعد دیکھیں گے انشاءاللہ اور کشبوب بہت زبردست آرہی ہے بائی نرید تیا اور ہجہاں ہجہات موسیقی ہم آPM ملتا ہے ایسا یہ گوشش نان میں تیار کی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے چکن و چیز اس کے اوپر میں نے چیز داری ہے آپ دیکھنے یہ سرخ سے ہو گیا اور رنگ بہت پیارا ہو گیا اس کا سرخ ہونے سے اور اب اسے پیسٹ کروں گا یہ ہے کیسا ہے بہت زبردست بنا ہے مزہ آگیا تو اگر قورنٹائن چل رہا ہے آپ کے اس طرح گھر کے اندر ہیں اور سب سے بہترین یہی ہے کہ آپ کو کنگ کریں اس سے آپ کا ٹائم اچھا پاس ہوگا اور سیکھنے کو کافی کچھ مل جائے گا میں تو کافی کچھ سیکھا ہے آگے اور بناتا رہوں گا انشاءاللہ ای ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ایک بار ضرور ٹائی کریں کیمے والا نان